اس دنیا میں ہار اور جیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ یہ دنوں ہی صرف اور صرف آپ کے سامرث پر نربھر کرتی ہے ید آپ کے پاس کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنا سامرث نہیں جتنا کہ اسے پانے کے لیے چاہیے تو یقین مانیے آپ زندگی کی کسی موڑ پر جیت نہیں سکتے کیونکہ جیت کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ آپ کو طاقتور ہونا پڑے گا کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو یہ مطلبی دنیا آپ سے کنارہ کر کے نہیں بلکہ آپ کو کچلتے ہوئے آگے نکل جائے گی پر میرے دوست خود پر یقین کر کیونکہ برماند کے شاری شکتیاں تمہارے اندر ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ویکتی آج زندگی کے ہر موڑ پر جیت رہا ہے اس کے پاس کچھ ویسے شکتیاں ہیں اس کے پاس بھی وہی شاری شکتیاں ہیں جو تمہارے بھیدر سماہیت ہیں کیونکہ اشور نے ہم سبھی کو بناتی سمیں کسی پرکار کا کوئی بھید نہیں کیا جیسے ایک چھوٹے سے بیچ کے اندر ایک بہت بڑا پیڑ بننے کا سامردھ ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی ہر منوشی کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کرنے کا اور سفلتہ حاصل کرنے کا سامردھ ہوتا ہے بس ضرورت ہے تو شکتی کو پہچاننے کی جو ہمیں مہانتہ کے شکھر پر خڑا کر سکتی ہے اب یہ آپ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی شکتی سے انجان رہ کے للو کی جندگی جینی ہے یا پھر اپنے اندر کی شکتیوں کو پہچان کر لیجنڈز کی قدار میں کھڑا ہونا ہے اور ہاں میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری سفلتہ میں تمہارے من کی بہت ہی اہم بھومکہ ہوگی کیونکہ وہ تمہارا من ہی ہے جو تمہارا شفشے بڑا مطر اور شفشے بڑا شترو بھی ہے کیونکہ جب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم سے نہیں ہو پائے گا تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے من میں بھی یہ سندے ہونے لگتا ہے کہ شاید مجھ سے نہیں ہوگا اور دھیرے دھیرے ہمارا من یہ مان لیتا ہے کہ شاید سچ میں یہ کام میں نہیں کر سکتا اور یہی سے ہمارے ہارنے کا شلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا من جیسا ماننے لگتا ہے ٹھیک ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے لگتا ہے شاید اس لئے کہتے ہیں کہ من ہی من کو جانتا من سے من کی پریت من ہی من مانی کرے من ہی من کا میت من جھومے من باورا من کی عدبوت ریت من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت یوں کہیں کہ اگر آپ اپنے من کے غلام ہیں تو آپ کی پوری زندگی دوسروں کی غلامی کرنے میں ہی نکل جائے گی کیونکہ جن لوگوں کو من نے اپنا غلام بنایا وہ لوگ زندگی میں کبھی سفل نہیں ہو پائے سفل صرف وہی ویکتی ہوا جو کبھی من کا غلام نہیں ہوا بلکہ جس نے خود من کو اپنا غلام بنایا کیونکہ جب من ہمیں نینترک کرتا ہے تو ہم سے وہ سارے کام کراتا ہے جو ہمیں کبھی نہیں کرنے چاہیے پرنتو جب ہم پورڑ شکتی کے ساتھ اپنے من پر قابو رکھتے ہیں تو ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو سفلتا کے لیے بیہد آوشک ہے دوستوں جیتنے اور ہارنے والوں میں صرف اتنا ہی انتر ہوتا ہے کہ جس نے من پر جیت حاصل کی اس نے ہر جگہ جیت کے جھنڈے گاڑے اور جو من سے ہار گیا وہ زندگی کے ہر موڑ پر ہارتا ہی چلا گیا میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی تم سے کہے کہ تم سے نہیں ہو پائے گا تمہاری بس کی بات نہیں ہے تمہاری اوقات ہی کیا ہے تو دل میں چاہیے جتنا درد اٹھے چاہیے جتنا گس آئے اس گسے کو کبھی دوسروں کو پر بھڑاسک روپ میں خرچ مت کرنا بلکہ اسی گسے کو آدھر بنا کر اپنی سفلتا کی کہانی لکھنا اور ہر اس انسان سے بتا دینا جس نے کبھی ایک سمیں تمہاری بیزتی کی تھی بتا دینا اس سے کہ ہاں مانتا ہوں تم نے اپنی اوقات اپنے ماں باپ کے پیسوں پر بنائی ہے مگر میں نے یہ اوقات اپنے دم پر بنائی ہے کیونکہ جس جس پر یہ زمانہ ہسا ہے اس نے ایک دن اتحاس رچا ہے دوستوں سفلتا کا راشتہ ہمیشہ چنوٹیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے مگر ہمیں گھبرانا نہیں ہے جب بھی من نراش ہو یا اتصاہ کی کمی ہونے لگے یا پھر تمہاری کوششیں کمزور پڑھنے لگے تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ننہی چیٹی جب دانہ لے کر چلتی ہے چڑتی دیواروں پر سو بار فسلتی ہے من کا وشواس رگوں میں سہاز بڑھتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ خڑتا ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی آج اگر ہم خود کو لاچار اور کمزور سمجھتے ہیں تو یقین مانیے ہم ہمیشہ کمزور اور لاچار ہو کر ہی جئیں گے اور سچ بات یہ ہے کہ جو لوگ کمزور اور لاچار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قسمت کے بھروسے بیٹھ کر ایڈیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتے ہیں قسمت کے بھروسے نہیں بڑھتے بلکہ قسمت کو بدلنے کی بھی اوقات رکھتے ہیں کچھ لوگ جو قسمت کے غلام ہو جاتے ہیں وہیں کچھ لوگ اپنی محنت سے اپنی قسمت کو بھی اپنا غلام بنا دیتے ہیں اب آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ آپ کو قسمت کا غلام بننا ہے یا قسمت کو اپنا غلام بنانا ہے اکثر جب بھی ہم دوسروں کی سفلدہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ سامنے والی وقت کے اندر کچھ ایسا ہے جو ہمارے پاس نہیں مگر ہم غلط سوچتے ہیں اس کے پاس بھی وہ ساری شکتیاں ہیں جو آپ کے اندر ہیں کیونکہ نیتی کبھی بھی منشیوں کی محنت کے ساتھ بھیدباؤ نہیں کرتی جو جتنا محنت کرتا ہے نیتی اسے کئی گناہ واپس لوٹاتی ہے آپ نے مجھے بڑے دہری اور ویشواس کے ساتھ سنا آپ سبھی کا ہردائی کی گہرائیوں سے بہت بہت دھنیواد